الحمدللہ میری مرگی اب کافی بہتر ہو چکی ہے اس کے چیرے پر تھوڑے نیل ہو گیا رہا پڑے ہوئے ہیں اس کا پہلے چیرہ کافی سوجیا تھا اب یہ کافی بہتر ہو چکی ہے الحمدللہ اور رات کو میں اس کو باجرہ ہے میں اس کو گلہ کر کے ڈال گیا تھا الحمدللہ اس نے کافی زیادہ کھا بھی لیا اور اب یہ میرا مرگا بھی کافی بہتر ہو چکا ہے الحمدللہ بس اس کی چون کا تھوڑا یہ مسئلہ ہے میں اس کو خود ہی دانا پانی کراؤں گا تو یہ انشاءاللہ خود ہی سٹ ہو جائے اس کی چونج کو کافی فرق پڑ گیا ہے پہلے بلکل کھا نہیں سکتا تھا رات کو میں نے اس کو کچھ لیا ہے اس نے خود اپنی چونج سے کھایا تو انشاءاللہ اس کے چیر بے زیادہ زخم ہے مرگی کے بنیسبت اور انشاءاللہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا آپ میرے مرگے کے لئے دعا لازمی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیوے ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن دوبانا بلکل نہ مولی ہے تاکہ آپ ہماری آنے والے نیو ویڈیو آپ کو بسانی طور پر مل سکے تو چلیے جلتے ہیں آج کی روٹین کا کرتے ہیں آواز کیا مرگیں کافی بوکھے ہیں تو ان کو بھی میدانا پانی کر دیتا ہوں شروع کرتے ہیں اس والی مرگی کا بس میں جلدی انتظام کرنے لگوں مرنیس کے تیار ہیں جو ہی ہو دوسری مرگی کے بچے نکل آئیں گے جب جو ہی ہو اٹھے گی تو انڈی راک کے پھر میں اس مرگی کو بٹھا دیں گے انشاءاللہ ابھی بھی اس کی چونج میں یہ دیکھیں اس کے کام ابھی بھی اس کی چونج کا مسئلہ ہے ابھی اسے ایک ہا بھی نہیں رہا تو کچھ دن تک میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو روٹی گلی کر گئے اس کو کھلاتا رہوں گا جب تک اس کی چونج نہیں ٹھیک ہوتی اس کو درد نہیں جاتا چونج میں سے تو یہ کھا نہیں پائے گا اس کی مجھے فل ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی اس کو میں ابھی کرتا ہوں بند کیونکہ میں اس کو کھولا نہیں چھوڑ سکتا یہ پھر کوئی خرابی کر دے گا اس کو دیکھیں ابھی یہ باہر نکلا ہے پھر اس نے لڑنا شروع کر دیا ابھی میری ایک ہی گولڈن مصری مرگی انڈا دے رہی ہے باقی مرگی انڈے نہیں دے رہی اور کافی زیادہ مرگیاں میں نے ختم بھی کر دی تھی کیونکہ بہت ایجٹ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مجھے ان کو دینا پڑا کچھ زبا کر دی تھی کچھ میں نے مرگیاں دے دی تھی یہ ان کا میں نے پرٹس ہوگر لگائے ہیں ان کے اندر وہ موسا وگرہ ڈالا ہوا ہے اس میں مرگیاں میرے نڈے دیتی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد میں گولڈن مصری مرگیاں لے کے آنگا آگے سردیاں آ رہی ہیں سردی میں مجھے نڈوں کے ضرورت پڑتی ہے گھر میں ایک ریلو استعمال کے لیے اس وجہ سے مرگیاں مجمل لینے جاؤں گا وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا مرکٹس جا کے میں پرچیز کر کے لاؤں گا یہ دیکھئے دوستو جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی کام ہوا اس مرگی نے اپنا ہی بچہ مار دی ہے اور مجھے انتخائیس پہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ بچہ تکے دیکھیں ہیں بن چکا تھا کچھے کچھل کے مار دی ہے کیا کروں اس مرگی کا آپ اپنے بتائیں یہ چیک کریں مجھے ڈر لگ رہا ہے بس دعا کیجئے کہ انڈوں میں سے بچے پورے نکل ہیں یہ تو اس نے مار دینے ہے پتہ نہیں مرگی مجھے مچور نہیں لگ رہی یا کیا ہے اس کا اچھا سنڈے میں تقریباً دوستو بان چکا تھا مجھے ڈر لگ چکا ہے کہ جو باقی ایکس پڑے ہیں ان میں کوئی افسر کا مسئلہ نہ ہو جائے پتہ نہیں در کےڑے پاڑ گیا ہے کیا ہو گیا ہے چکا کہ مجھے صفحہی کرنی پڑے گی اس کو دوبارہ سے بٹھانا پڑے گا اس مرگی نے پتہ نہیں کیا حرکتے شروع کر دی ہیں اچھی میرے مرگی ہے اور یہ دیکھیں اس کے چونچ پہ خون بھی لگا یہ دیکھیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے پہلے اس نے کبھی ایسی حرکتے نہیں کی ہیں ابھی فیلال کیا کر سکتے ہیں اس کو میں بٹھا دیتا ہوں باقی انڈوں پہ تو بیٹھ کے ان کو بیٹھ کریں اور دعا اللہ سے یہ ہی ہے کہ باقی جو بچے ہیں اتنے میرے انڈوں میں بچے ہیں نکال لے بس آپ بھی دوستو دعا کیجئے گا یہ چیک کریں دوستو بچہ بلکل بن چکا تھا بس کچھ ہی دنوں میں اس نے انڈوں میں سے باہر آ جانا تھا یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں بن چکی ہیں یار اس مرگی نے کیا کیا قسم سے مجھے بہت ہی افسوس لگ رہا ہے بس اللہ کرے باقی انڈوں میں سے بچے نکال لے اور ان کو پال لے ابھی اس کو میں کسی انچی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئے اگر آتے ہیں یہ کوئے کھا لیں گے ایسی ادھر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے وہ کھا ایک بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے آگے اٹھا کے لے جائے گا اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اس کو میں یہاں پر آگ دیتا ہوں حد دوستو آج میں عدلی خفا ہو گیا ہے کیونکہ اس مرگی نے مجھے دن با دن مجھے محیوس ہی کی ہے بس کیا کریں اللہ پاک کی چیزیں ہیں ان کو کچھ کہا بھی نہیں سکتے بس دعا کیجئے گا کہ باقی انڈوں میں سے بچے نکال لے اور ایک بچہ بلکل پورا بناوا تھا دوستو اس نے اس کو پتہ نہیں کچھل کے مار دیا یا کیا کیا ہے بچہ بلکل تیار ہو چکا تھا بس وہ کچھ دنوں میں انڈوں میں سے نکلا نہ تھا تو واقع سے پہلی بس اس کی زندگی اتنی تھی تو وہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا بس کچھ دنوں میں اس کے بچے نکلائیں گے دیکھتا ہوں اگر مرگی نے بچے پا لیا ٹھیک نہیں تو بچے میں سہلہ کر کے ان کو کوئی اور انتظام کروں گا کیونکہ مجھے ڈا رہا ہے کہ بچوں کو مار انہا دے گی تو بس دعا کیجئے گا کہ بچے نکال لے باقی تو پھر ان کا میں انتظام کرتا ہوں تو اے تھی دوستو آج کی یہ ویڈیو مجھے اجازت دیجئے گا ایمان اللہ دوستو اللہ حافظ